پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل آج رات نو بجے لاہور میں کھیلا جائے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ماہ بین یہ سیریز جاری ہے انبابر آزم از باسیں گے آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ وچھوٹ بھی پاکستان پلینگ الیون اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ کیا واقعی نیوزیلینڈ نے آئی پیل کے میچز کی وجہ سے اپنی کمزور ٹیم پاکستان بیجی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستانی ٹیم کو نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اس باری کیا سبب سکھانا ہے اور بات ہوگی کچھ بابر آزم کی کپتانی اور پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی آئی میں اوپننگ پیر پڑا پلینگ الیون کی بات کی جائے تو نارمی پلینگ الیون چینج اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ٹیم ہار رہی ہوتی ہے پاکستانی ٹیم is winning it لیکن پھر بھی کچھ ایسے پلیئر ہیں جن کو تبدیل کرنا شاید ضروری ہے فر ایک سامپل فائی مشرف کی پرفارمس اس طرح سے رہی نہیں ہے کہ انہیں سارے ٹی ٹوئنٹی آئی کھلا دیا جائے محمد حارس انڈکشن محمد حارس کی انڈکشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ محمد حارس ایک جنگ اگریسیو پلیئر ہیں اور جو اپنی بیٹنگ سے پوری ٹیم کے مرال کو اوپر لے جا سکتے ہیں اور ابھی ورلڈ کپ یہ رہے اور ہمارے پاس کوئی بیک اپ وکٹ کی پر بھی نہیں ہے سو محمد حارس is the best choice کہ ہم اس لڑکے کو تیار کر کے لے جائیں اب محمد حارس کو کھلائیں گے کون سے نمبر پر اوپننگ already fit ہے نیچے فخر زمان نے پرفارم کیا سائم عیوب نے کیا افتحار ہے تو ای ریلی وانٹ ٹو سی حارس ان دا لیٹ آٹر فینشر کے طور پر اگر حارس کو دیکھا جائے تو وہ کیسہ رہے گا رائیٹ نام افتحار is the only finisher ان پاکستانی ٹیم اگر محمد حارس کو افتحار کے پار ٹرائی کیا جائے تو کیسہ ہوگا فائم عشرف is not doing well پاکستان کے پاس ابھی چھے بورڈرز موجود ہیں تو پاکستان پانچ ورڈر کے ساتھ آسانی سے جا سکتا ہے چھٹا افتحار کو یوٹلائز کر کے فائم عشرف کی جگہ محمد حارس کو انٹک کیا جا سکتا ہے حبریں یہ ہے کہ محمد رزوان is injured اور he might not play tonight ٹی ٹونڈی میچ اگر ایسا ہے تو محمد حارس سے opening بھی کرائی جا سکتی ہے احسان اللہ must be tried more he want to see him before world cup تاکہ ایسے تیکھے بولر ہی آکے میچ میں ذرا جان ڈال دیتے ہیں شاہین افریدی چونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد انٹرنیشن کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں سو انہیں بھی ایک دو میچز کے بعد رسٹ دینا چاہئے ہیں اب بات کریں گے کچھ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بارے میں کیا نیوزیلینڈ نے واقعی ایک کمزور ٹیم بھیجی ہاں اس میں کچھ صداقت ہے کہ نیوزیلینڈ کی فل سٹرنٹ ٹیم پاکستان نہیں آئی جس میں ٹیم ساوڈی کین ویلیمسن چینک بولٹ اور میچل سینٹنر وغیرہ وغیرہ کھلاڑی نہیں ہیں سو وہ دے آر بیزی ان پلائنگ دہ آئی پیل کین ویلنسن چونکہ چونکہ آئی پیل کہہ رہے تھے انٹرڈ ہوگے تو وہ ہی سے وہ نیوزیلینڈ چلے گے بٹ میرا یہ پیغام ہے پاکستانی تمام لوگوں کو کہ بھئیہ آپ پوری جان سے اس دفعہ ایک مشن کے ساتھ کھیلیں اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کو پانچ سفر سے خرائیں تاکہ آئینہ کوئی ٹیم یہ حرکت نہ کرے کہ ایک لیگ کرکٹ کو انٹرنیشنل کرکٹ پر درجی دیں آئی سی سی شوڈ لوک انٹو دس میٹر کہ انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی یس دنیا بھار میں لیگز ہو رہی ہیں اور دے آر آلسو آفیشل بٹ آئی سی سی میچز انٹرنیشنل کرکٹ شوڈ بی پریریٹائز فاسٹ ادھوائیز جو انٹرنیشنل کرکٹ کا چام میں وہ ختم ہو جائے گا اور آئی سی سی اپنی فقیت کھو بیٹے گی اگر بات کریں بابر آزم کی کپتانی کی تو بابر آزم is one win away from highest number of wins in ٹی ٹونٹی آئیز as captain سو یہ ایک ریکارڈ انہوں کے فیس پہ ایک سلیپ ہے جو کہتے ہیں کہ بابر آزم is not a ٹی ٹونٹی material in limited form of cricket اور راشد لطیف نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا کہ پی سی بی کو اپنی گلتیاں اب دوخرانی نہیں چاہیے سکستان میں بھی ایسے جنرلس پائے جاتے ہیں جب پشاور ظلمی کی ٹیم پی اے سیل کہہ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بابر آزم یکسر کے لئے جگہ خالی نہیں کر رہے حارس اور سائم ایوب کو اپنی کرنی چاہیے سو ان سب نے بابر کی ان دیسنٹ پرفارنسز نے سب کے ماؤت شڈ اپ کر دیئے ہیں and now it is 100% guaranteed that بابر آزم and محمد رزوان are the only two openers in the world which have numbers of record for پاکستان and they are successfully leading پاکستان into numbers of victories stay tuned to name speaks ملتے ہیں میچ کے باگ